موسیقی اس خوش ربا داستان کا خاص ماہ جون 1935 سے ہوتا ہے ان دنوں میں جنوبی امریکہ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں مقیم تھا بعض ذاتی معاملات نمٹانے کے لیے مجھے چھے ماہ کے لیے انگلینڈ آنا پڑا چنانچہ اپنی بیوی کو میں نے اپنے کاروبار کی نگرانی کے لیے وہیں چھوڑا اور انگلینڈ آ گیا انگلینڈ پہنچتے ہی سب کام چھوڑ چھاڑ کر میں سب سے پہلے اپنے پرانے دوست اور عظیم سراغ رسان ہر کوئل پوئیروں سے ملنے گیا اپنی پرانی رہائشگاہ ترک کر کے اب وہ نہایت خوبصورت فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا میرے عزیز دوست ہاسٹنگ کیا تم ہو میں نے غور سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی اس کی صحت پہلے سے کہیں بہتر تھی عجیب بات یہ تھی کہ وہ بوڑا ہونے کے بجائے جوان نظر آتا تھا چھے مہینے پیشتر جس حالت میں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ اسی طرح انترو تازہ اور چاکو چوبن نظر آ رہا تھا تم پہلے سے بہت صحت مند نظر آ رہے ہو تاجب ہے تمہاری عمر میں ایک دن کا اضافہ بھی نہیں ہوا آخری بار جب تم سے ملا تھا مجھے یاد ہے تمہارے سر میں چند سفید بال بھی تھے بے شک تھے اس نے تسلیم کیا پھر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بال بجائے سفید ہونے کے مزید سیاہ ہوتے جا رہے ہیں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے مگر یہ بات تو سائنسی طور پر ناممکن ہے میں نے حیرت سے کہا نہیں بلکل نہیں یہ ایک غیر معمولی بات ضرور ہے بلکہ غیر فطری میرے عزیز دوست ہوسٹنگ تمہارا ذہن ابھی تک ویسے ہی سادہ ہے جو شروع سے چلا آتا ہے برسوں بیٹ گئے گردشے لیلو نہار بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکی تم پہلے ایک حقیقت کو جانچتے ہو اور پھر اسی دم بغیر سوچے سمجھے اپنی طرف سے خاص نظریہ اس بارے میں فرض کر لیتے ہو میں حیرت کا مجسمہ بنا اس کی جانب دیکھتا رہا پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھا اور اپنی خواب گاہ میں چلا گیا جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جو اس نے مجھے تھما دی میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے شیشی لے لی اس پر لکھا تھا بالوں کو سیاہ کرنے والی کریم تم نے تو بال کالے کرنا شروع کر دیئے میں حیرت سے اپنی آواز دبا نہ سکا ہاں اب تمہارے ذہن کی گرہ کھلنے لگی ہے اس نے ہس کر جواب دیا خوب خوب یہی سبب ہے جو تمہارے بال پہلے کی نسبت اب کہیں زیادہ سیاہ نظر آتے ہیں میرا خیال ہے جب آئندہ میں تم سے ملنے کے لیے انگلینڈ آؤں گا تو شاید تمہاری شاندار موچیں بھی مصنوع ہوں گی یا اب بھی یہ موچیں نقلی ہی ہیں اس فقرے پر پویروچ چونک اٹھا اپنی موچوں کے بارے میں اس کی احتیاط کئی عالم تھا کہ لباس کے بعد وہ سب سے زیادہ توجہ ان موچوں پر دیتا تھا اور بڑے فخر سے کہتا کہ اس جیسی موچیں پورے لندن میں کسی کی نہیں ہیں نہیں نہیں خدا ایسا دن کبھی نہیں لائے گا کہ مجھے نقلی موچیں لگانی پڑھیں یہ کہہ کر اس نے اپنی موچوں کے سرے مروڑ کر نوکیلے کر لیے اور زور زور سے کھیچ کر میرے اندیشے کی تردید کر دی میں نے پھر اپنے دوست سے پوچھا کہ وہ سراغ رسانی کا پیشہ ترک کر چکا ہے یا کبھی کبھی کوئی کیس اسے اپنی جانب راغب کر لیتا ہے اس سوال پر وہ مسکرائے اور بولا شاید میری تقدیر میں آرام کرنا لکھا ہی نہیں جب بھی آخری بار یہ تیہ کرتا ہوں کہ اب کوئی کیس نہیں لوں گا اسی وقت کوئی نہ کوئی واردات وقو پذیر ہو جاتی ہے ہزار بار ایسا ہو چکا ہے میں ہس پڑا پھر وہ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں ہر بار میں اہد کر لیتا ہوں کہ بس یہ آخری ہے لیکن نہیں فوراں ہی کوئی قتل ہو جاتا ہے اور مجھے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اگر میں اپنی کھوپڑی کا استعمال نہ کروں تو یہ خود مجھے استعمال کرنے لگے گی لہٰذا ریٹائر ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بے شک بے شک لیکن میرا خیال ہے کہ آج کل تو تمہیں کوئی مصروفیت نہیں کوئی رو نے فوراں میرے سوال کا جواب نہیں دیا چند لمحے بعد وہ بولا جو ہی میں نے سنا کہ تم انگلینڈ آ رہے ہو میں نے اپنے دل میں کہا اب کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا اس سے پہلے بھی ہم اکھٹے کئی کام کر چکے ہیں اب بھی ایسا ہی ہوگا پھر اس نے حالت جوش میں ہاتھوں کو جنبش دی اور کہا کوئی ایسا واقعہ جو نہایت پیچیدہ ہو چکرہ دینے والا ہو بہت خوب میں نے مسکراتے ہوئے کہا کیا کوئی آثار نمدار ہوئے ہیں نہیں آثار نہیں اس نے فقرہ نامکمل چھوڑ دیا اس کی کشادہ پیشانی پر غور و فکر کی لکیریں نمدار ہوئیں کچھ سوچتے ہوئے وہ آہستہ سے بولا میں یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس کے لہجے میں کوئی خاص بات ایسی تھی جس نے مجھے مخمسے میں ڈال دیا اس کی پیشانی پر غور و فکر کی شکنیں گہری ہوتی چلی گئیں اچانک کسی فیصلے پر پہنچ کر اس نے آہستہ سے اپنا سر کئی بار ہلایا اور اٹھ کر میری میز کی طرف آ گیا جو کھڑکی کے ساتھ ہی رکھی تھی میز پر سے اس نے ایک کاغذ اٹھایا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا یہ ایک خط تھا جسے اس نے پہلے خود پڑھا پھر میری جانب بڑھا دیا میرے دوست ذرا بتاؤ تو اس خط کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے میں نے دلچسپی کے ساتھ یہ خط لے لیا ایک نہایت مضبوط اور قیمتی کاغذ پر نہایت صاف سترے ٹائپ حروف میں یہ عبارت درست تھی مسٹر ہرکوئل پوئیرو اپنے بارے میں آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ ان پرسرار وارداتوں کا سراغ لگانے میں کمال رکھتے ہیں جو ہماری برطانوی پولس کے موٹے دماغوں کے لیے مشکل ثابت ہوتی ہے مسٹر تیس مارخان پوئیرو ذرا دیکھیں تو سہی آپ کتنے پانی میں ہیں آپ کی مشہور معروف کھپڑی میں عقل کا کتنا زخیرہ ہے شاید یہ میوہ آپ کے لیے اتنے ذائقے دار نہ ہو بلکہ لوہرے کے چنے ثابت ہوں گے خیر اس ماہ کی 21 تاریخ کو ذرا قزبہ اینڈ اوور کی سیر کو آئیے فقط وغیرہ وغیرہ اے بی سی میں نے لفافے کی پشت پر نظر ڈالی پتہ بھی ٹائپ کیا ہوا تھا اور جب میں نے ڈاک خانے کی موہر دیکھنے کے لیے لفافہ پلٹا تو کوئیرو نے کہا موہر و سی آئی کی ہے خیر خط کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کسی دیوانے کی حرکت ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے میں نے خط اسے واپس کرتے ہوئے کہا بس یہی رائے ہے جو تم نے اس خط کے بارے میں مجھے دی ہے کیا تمہیں یہ کسی پاگل کی حرکت معلوم نہیں ہوتی ہاں میرے دوست معلوم تو ہوتی ہے اس کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ مجھے مزید تجسس ہوا پوئیرو تم اس خط کے بارے میں کوئی سنجیدہ رائے رکھتے ہو میرے دوست ایک پاگل شخص کے ساتھ سوائے سنجیدگی کیا اور کیا سلوک کیا جا سکتا ہے مگر ایک پاگل نہایت خطرناک چیز ہے ہاں یہ بات تو سچ ہے میں نے معاملے کے اس پہلو پر غور نہ کیا تھا لیکن میرا مطلب یہ تھا کہ اس کی حیثیت محض ایک احمقانہ مزاق سے زیادہ اور کچھ نہیں پوئیرو نے مشتبہ انداز میں اپنا سر ہلایا لیکن زبان سے کچھ نہ کہا تم نے اس بارے میں کیا کاروائی کی ہے میں نے دریافت کیا کر ہی کیا سکتا ہوں اسپیکٹر جاپ کو یہ خط میں نے دکھایا تھا جو رائے تم نے ظاہر کی وہی اس نے ظاہر کی یعنی ایک احمقانہ مزاق سکوٹلینڈ یارڈ میں خود انہیں روزانہ ایسے خطوط ملتے ہیں مجھے بھی میرا حصہ ملائے لیکن تم تو اس خط کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہو پوئیرو نے آہستہ سے جواب دیا ہوسٹنگ اس خط میں کوئی بات ایسی ضرور ہے جسے میں پسند نہیں کرتا اس کے لہجے نے مجھے اور متاثر کیا اس نے نفی میں سر ہلایا اور خط اٹھا کر میز کی دراز میں رکھ لیا اگر تمہیں اس خط کے بارے میں کوئی خاص اندیشہ ہے اور تم اسے واقعی کوئی سنجیدہ حرکت قرار دیتے ہو تو پھر بھی تم اس پر کاروائی نہیں کر سکتے میں نے پوچھا مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا کیا جائے کاؤنٹی پولیس بھی یہ خط دیکھ چکی ہے اور وہ بھی اسے کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں خط پر انگلیوں کے نشانات موجود نہیں اور نہ کوئی ایسا سراغ ہے جس کی بنیاد پر اسے ٹائپ کرنے والے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے در حقیقت یہ تمہاری چھٹی حص ہے جو تمہیں پریشان کیے ہوئے ہیں نہیں نہیں کوئی حص وحص نہیں ہے یہ لفظ بے معنی ہے یہ میرا علم ہے میرا تجربہ ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ اس خط میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا بس وقت کا انتظار کیا جائے بہرحال اکیس تاریخ کو جمعہ ہے میں نے کہا اگر اس روز اینڈ اوور کے نزدیک نقب زنی کی کوئی زبردست واردات ہوئی تو پھر اوہ پھر تو بہت ہی اتمنان بخش بات ہوگی اتمنان بخش میں نے اسے گھور کر دے گا اس موقع پر یہ لفظ مجھے اس کی زبان سے نہایت عجیب معلوم ہوا پھر میں نے بطور احتجاج کہا نقب زنی کی واردات سنسنی خرص تو ہو سکتی ہے لیکن اسے اتمنان بخش تو کسی صورت میں نہیں کہا جا سکتا پوئیرو نے زور سے اپنا سر ہلایا میرے دوست تم غلطی پر ہو تم میرے کہنے کا مطلب ہی نہیں سمجھے اس خط کی نسبت میرے دل میں جو خچہ جمع ہوا ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے نقب زنی کی واردات نہایت اتمنان بخش معلوم ہوتی ہے وہ خچہ کیا ہے قتل پوئیرو نے آہستہ سے کہا الیکزینڈر بونا پارٹ اپنی کرسی سے اٹھا اس نے گرد و غبار سے اٹھے ہوئے کمرے میں گھومتی ہوئی نظر ڈالی یہ غلیص کمرہ اس کی خوابگاہ تامگاہ اور عام مسروفیات کا کام دیتا تھا مسلسل چار گھنٹے سے وہ اس کرسی پر اکڑوں بیٹھا تھا اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے ایک انگڑائی لی اور پھر کمرے کی حالت غور سے دیکھنے لگا الیکزینڈر بونا پارٹ خاصہ طویل القامت شخص نظر آتا تھا دروازے کی پشت پر ایک بوسیدہ سا اوور کوٹ ٹنگا ہوا تھا کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے گھٹیا سگریٹوں کا ایک پیکٹ اور ماچس نگالی سگریٹ سلگا کر وہ دوبارہ اس میز کی طرف گیا جہاں وہ صبح سے بیٹھا تھا کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے میز کے کونے سے ریلوے گائیڈ اٹھائی اور اس کی ورگ گردانی کرنے لگا پھر قریب ہی رکھا ہوا ایک لمبا سا کاغذ اٹھایا اس کاغذ پر ناموں کی ایک ٹائپ شدہ فہرست درج تھی وہ اس فہرست کو بغور دیکھتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو دفتاً اس نے اپنا قلم اٹھایا اور فہرست کی ابتدائی ناموں میں سے ایک نام کے سامنے نشان لگایا اس روز ماہ جون کی بیس تاریخ اور جمعیرات کا دن تھا پہروں نے اس گمنام خط کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی سچ پوچھئے تو میں اس سے بڑا متاثر تھا لیکن مجھے یہ اعتراف کرنا پڑا تھا کہ اکیس تاریخ کی آمد تک یہ تاثر میرے ذہن سے قطن خارج ہو چکا تھا اس پیش گوئی کی یاد اولین بار میرے ذہن میں اس وقت تازہ ہوئی جب سکوٹلینڈ یارڈ کا چیف انسپیکٹر مسٹر جاپ میرے دوست پوئیرو سے ملنے کے لیے آیا جاپ ہمارا پرانا دوست تھا اور اکثر وارداتوں میں ہمارے ساتھ کام کر چکا تھا جب اس نے مجھے اچانک دیکھا تو خوشی کے مارے چلہ اٹھا میرے وہمگمان میں بھی نہ تھا کپتان ہسٹنگ امریکہ کے جنگلوں سے واپس آ چکا ہے میں نے تمہیں عرصے بعد مسٹر پوئیرو کے ساتھ دیکھا ہے بہت خوب تمہاری صحت بھی پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے مگر تمہارا سر گنجا ہوتا جا رہا ہے بارال ہم سب کو اسی راستے سے گزرنا ہے جاپ کی الفاظ سن کر میں چونک اٹھا میں نے تو کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ میرا سر آہستہ آہستہ بالوں سے بینیاز ہوتا جا رہا ہے چنانچہ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا تو واقعی یوں محسوس ہوا جیسے بال پہلے کی نسبت بہت کم ہو گئے ہیں جاپ نے پھر ایک قیقہ لگا کر کہا اور عجیب بات تو یہ ہے کہ موسیو پائیرو روز بروز جوان ہوتے جا رہے ہیں ذرا دیکھئے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی آلہ درجہ کے خضاب کا مجسم اشتہار ہمارے سامنے موجود ہے حالانکہ ان کو سب سے پہلے بوڑا ہونا چاہئے تھا دنیا میں کسی جگہ کوئی واردات ہو جائے موسیو پائیرو اس میں موجود ہوں گے ریلوں کی وارداتیں ہوائی جہاز میں قتل آلہ سوسائٹی کے افراد کی موت غرص کے جدر دیکھو موسیو پائیرو اپنی کھپڑی کے ساتھ وہاں کسی نہ کسی سراغ رسانی میں مصروف ہوں گے اور میں تو اس پر بھی قطعی متاجب نہ ہوں گا کہ اگر موسیو پائیرو اپنی موت پر بھی کسی قاتل کا سراغ لگاتے پھریں یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار قیقہ لگایا اور مجھے بھی مجبوراً اس کا ساتھ دینا پڑا جاپ کی موسیو پائیرو کے لیے موت کے الفاظ سن کر مجھے نہایت صدمہ پہنچا ہرچند کے یہ بات اس نے بے تکلفانہ طور پر کہی تھی لیکن پھر بھی پائیرو سے ایسی دلی محبت تھی کہ ناگاواری کے اثرات میرے چہرے پر نمودار ہوئے بغیر نہ رہ سکے جاپ نے میرے چہرے سے ان جذبات کا اندازہ لگا کر گفتگو کا روح پلٹ دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر اچانک بولا ارے ہاں ہاؤسٹنگ کیا تم نے اس گمنام خط کے بارے میں کچھ سنا ہے جو چند دن قبل پائیرو کو موصول ہوا ہے میں نے گزشتہ روز ہی وہ خط ہاؤسٹنگ کو دکھایا ہے پائیرو نے کہا بے شک میں نے جواب دیا خدا کی پناہ وہ تو میرے ذہن سے بلکل نکل چکا ہے کیا تاریخ لکھی تھی اس میں اکیس جاپ نے کہا اور میں اس لیے تو آیا ہوں کل اکیس تاریخ تھی اور محض اپنے تجسس کو ختم کرنے کے لیے میں نے گزشتہ روز اینڈ اوور فون بھی کیا تھا کوئی خاص حادثہ پیش نہیں آیا ارے صاحب میں نے تو پہلے ہی موسیو پائیرو سے کہہ دیا تھا کہ یہ کسی احمق نے مذاق کیا ہے ہمارا بیلجین دوست خامخان اس بےہودہ خط کے بارے میں پریشان رہا بے شک اس بارے میں مجھے بڑی تشویش تھی پائیرو نے بڑی صفائی سے تسلیم کیا اس قسم کے سیکڑوں خطوط روزانہ اسکوٹلینڈ یارڈ میں موصول ہوتے ہیں بعض لوگ جنہیں کوئی کام کاج نہیں ہوتا وہ اسی طرح کی مذاق کیا کرتے ہیں جاپ نے مزید تشریح کی بلا شبہ میں نے بڑی ہماقت کی جو اس خط کو اتنی اہمیت دی پائیرو نے کہا چلو خیر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہنا چاہیے خدا تمہاری حالت پر رحم کرے جاپ نے قیقہ لیا کر کہا میں دراصل ایک خاص کام کے لیے اس طرف آیا تھا چوری شدہ زیورات حصول کرنے تھے میں نے سوچا راستے میں تم سے ملتا جاؤں افسوس کہ تمہاری کھوپڑی اس مرتبہ بیکار ہی استعمال ہوئی اور ایک زبردست قیقہ کے ساتھ انسپیکٹر جاپ ہمیں الودا کہہ کر چلا گیا اس کی جانے کے بعد چند لمحے تک خاموشی تاری رہی پھر پویرو بولا ہمارا پرانا دوست جاپ ابھی تک نہیں بدل سکا اس کی جسمانی کیفیت جونکی توں ہے جہاں نم میں جائے وہ میں نے غصے سے کہا یہ بتاؤ کیا میں واقعی گنجا ہوتا جا رہا ہوں بلکل نہیں پویرو تم مجھے خاموخان دلاسہ دے رہے ہو خدا کی پناہ جنوبی امریکہ کی گرمی کیا ہے دوزخ ہے دوزخ یہی سبب ہے کہ میرے سارے بال جھڑ گئے ہیں بہرحال میں واپس جاتے ہوئے کوئی اچھا سا ہیئر ٹونک لیتا جاؤں گا ضرور اور جہاں تک اس کمبخت انسپیکٹر جاب کا تعلق ہے اس شخص میں لطیف مزاق کی ذرہ برابر بھی حص موجود نہیں انتہائی بدتمیزی سے جو موں میں آتا ہے بکتا چلا جاتا ہے اس شخص کا مزاق بلکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کرسی پر بیٹھنے کا ارادہ کرے اور چھپکے سے کرسی پیچھے سے کھیش لی جائے اور وہ بیچارہ دھڑام سے زمین پر آگرے یہ حادثہ ہی ایسا ہے کہ اکثر لوگ اپنی ہسی نہیں رکھ سکتے پویرو نے پہلی دلیل دی مگر یہ تو نہایت بےہودگی ہے میں نے جل کر کہا اس شخص کے نقطے نظر کے مطابق واقعی بےہودگی ہے جو کرسی پر بیٹھنے کے ارادے سے گرا ہو خیر میں نے لا جواب ہو کر کہا چھوڑو اس قصے کو مجھے تو رنج ہے وہ گمنام خط کوئی تماشا نہ دکھا سکا بلا شبہ اس خط کے مطالق میرا اندازہ غلط نکلا مگر بارحل اس میں کوئی بات ایسی ضرور تھی جس پر مجھے تشویش ہوئی افسوس کہ میں احمق ہوتا جا رہا ہوں مجھے اب کچھ سجائی نہیں دیتا دفعہ تن ٹیلی فون کی گھنٹی بجی پویرو نے جواب دینے کے لیے ریسیور اٹھایا ہیلو اس نے ماؤت پیس میں کہا ہیلو ہاں ہاں میں پویرو ہی بول رہا ہوں ایک دو منٹ تک ریسیور کان سے لگائے سنتا رہا اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ متغیر ہوا دوسری طرف سے بولنے والے کے جواب میں وہ اپنی طرف سے نہایت مختصر جملہ بولتا جاتا تھا بلکل بے شک مگر ہاں ہم آ رہے ہیں قدرتی بات ہے ممکن ہے ایسا ہی ہو جیسے آپ نے کہا ہاں میں اسے اپنے ساتھ ہی لاؤں گا اس مختصر سی باتچیت کے بعد اس نے ٹیلی فون بند کر دیا اور پلٹ کر میری جانے بایا انسپیکٹر جاب ٹیلی فون پر بول رہا تھا ہوسٹنگ ہیں وہ ابھی ابھی یارڈ میں پہنچا اور اسے اینڈ اور سے آیا ہوا ایک پیغام موصول ہوا اینڈ اور سے حالت استراب میں میں ایک دم چلا اٹھا پویرو آہستہ سے کہنے لگا ایک بڑی عورت جس کا نام آسچر تھا مردہ پائی گئی ہے یہ عورت اپنی چھوٹی سی دکان پر سگرٹ اور اخبار بیچا کرتی تھی اس خبر سے میرا سارا جوش اور استراب اپنے آپ ختم ہو گیا سچ پوچھئے تو اینڈ اور کا نام سنتے ہی میں کسی عظیم واردات کا تصور بان چکا تھا لیکن اس کے بجائے ایک معاملی عمر رسیدہ عورت کا قتل جو سگرٹ اور اخبار فروخت کرتی تھی ایک دلچسپ اور معاملی کیس معلوم ہوتا ہے پویرو اپنی اسی آہستہ اور سنجیدہ آواز میں کہہ رہا تھا اینڈ اور پولیس کو یقین ہے کہ یہ واردات جس شخص کے ہاتھوں وقو پذیر ہوئی ہے وہ اس پر ہارٹ ڈال سکتا ہے ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کیس کے ساتھ جو تھوڑی بہت دلچسپی پیدا ہوئی تھی وہ بھی اپنی موت آپ مر گئی پویرو نے مزید کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس واردات کا ذمہ دار اس عورت میسس آسچر کا خاوند ہی ہے ان دونوں کے تعلقات عرصے سے نحید کشیدہ چلے آتے تھے خاوند عادی شرابی تھا اور کبھی حد سے گزر جاتا تھا اور اسی شراب کے لیے وہ اپنی بیوی کو تنگ کرتا تھا اور اس سے جبرن رقم لے جاتا تھا اس نے کئی مرتبہ اپنی بیوی کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دی تھی بارحال جو کچھ حادثہ پیش آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پولیس یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اس گمنام خط کا معاینہ کرے جو مجھے ملا ہے میں نے کہہ دیا ہے کہ تم اور میں فوراں اینڈ آور پہنچ رہے ہیں پویرو کی اس اطلاع سے مجھے تھوڑی بہت دلچسپی ضرور پیدا ہوئی یہ واردات جیسی کچھ غیر دلچسپ تھی اس سے انکار نہیں لیکن بارحال ایک واردات تھی اور مجھے بھی پویرو کے ساتھ مل کر کسی واردات کی تفتیش کیے ہوئے عرصہ بیٹ جھکا تھا اینڈ آور کی جانب روانہ ہوتے ہوئے پویرو نے کچھ کہا اس پر میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی البتہ جو الفاظ کان میں پڑ گئے تھے ان کی اہمیت بات کے حالات سے ثابت ہوئی میرے دوست یہ آغاز ہے پویرو نے کہا اینڈ آور پہنچنے کے بعد ایک کشیدہ قدامت پولیس افسر نے مسکراتے ہوئے ہمارا استقبال کیا اس کا نام انسپیکٹر گلن تھا واردات کی اگر پوری تفصیل بیان کی جائے تو یہ بہت طویل ہوگی لہٰذا میں مختصر طور پر چند موٹی موٹی باتیں لکھتا ہوں واردات کی دریافت کا سہرہ پولیس کانسٹیبل روور کے سر تھا جس نے باعث تاریخ کی رات کو ایک لاش دیکھی تھی گشت کرتے ہوئے جب وہ اس دکان کے قریب پہنچا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ دروازہ بند ہے یا کھلا دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ فوراں کھل گیا اسے تشویش ہوئی اور وہ دکان میں داخل ہو گیا تو اسے محسوس ہوا کہ دکان خالی پڑی ہے جب اس نے ٹارچ کی مدد سے چاروں طرف دیکھا تو کاؤنٹر کے نیچے عورت کی لاش اوندھی پڑی تھی پولیس سرجن کے مطابق عورت کے سر کی پشت پر کوئی وزنی شائع مار کر اسے ہلاک کیا گیا تھا اور قاتل نے غالباً یہ وار اس وقت کیا جب مقتولہ کاؤنٹر کی طرف پشت کیے کھڑی سگرٹوں کے شیلس سے کوئی پیکٹ نکال لائی تھی اور موت لاش کی دریافت سے غالباً سات سے نو گھنٹے قبل واقع ہو چکی ہے لیکن بہرحال پولیس سرجن کے اندازے کے علاوہ موت کا وقت ہم اس سے بھی پہلے معلوم کر چکے ہیں اسپیکٹر گلن نے بیان کیا ہمیں ایک شخص کی شہادت دستیاب ہوئی جو دکان میں پانچ بچ کر تیس منٹ پر داخل ہوا اور اس نے میسیس آسچر سے تمباکو خریدا تھا اس کے بعد ایک دوسرا شخص بھی دکان میں گیا تھا اور اس دوسرے شخص کا بیان ہے کہ جب وہ دکان میں داخل ہوا تو میسیس آسچر وہاں موجود نہ تھی یا اسے نظر نہ آئی اور اس وقت کے مطابق اس کا خیال ہے کہ چھے بچ کر پانچ منٹ ہو گئے تھے لہٰذا ان بیانات سے ثابت ہوا کہ میسیس آسچر کی موت ساڑھے پانچ اور چھے بجے کے درمیان ہوئی ابھی تک مجھے کسی ایسے شخص کی شہادت نہیں مل سکی ہے جس نے آسچر یعنی مقتولہ کا خاون کو دکان میں داخل ہوتے دیکھا ہو یا وہ آس پاس پھرتا ہوا دیکھا گیا ہو بارحال ابھی تک ہمیں بہت سی معلومات حاصل نہیں ہوئی ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ شخص آسچر نو بجے تھری کراؤن کے شراب خانے میں دیکھا گیا اور وہ شراب کے نشے میں بری طرح غرب تھا اس کے بعد پتہ نہیں وہ کدھر گیا بارحال اگر وہ ہمیں مل گیا تو اسے مشتبہ کے طور پر نظر بند کیا جائے گا اس شخص کے عادات اور خصائص کچھ اچھے نہیں کیوں اسپیکٹر پویرو نے پوچھا نہایت بدزاد شخص ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہتا کئی سال ہوئے وہ دونوں علیدہ ہو چکے تھے قومیت کے اعتبار سے آسچر جرمن ہے کسی زمانے میں وہ ہوتلوں میں ویٹر کا کام کیا کرتا تھا لیکن اسے شراب کی لکھ پڑ گئی اور آہستہ استہ اس کی حالہ تیسی گری کہ ملازمت کے قابل بھی نہ رہا میسس آسچر نے خود کام دھندہ کرنا شروع کر دیا آخری جگہ وہ بارچن کے حیثیت سے ملازمہ ہوئی تھی اس کی مالکہ میس روز ایک عمر رسیدہ اور نیک خاتون تھی بیچاری میس آسچر کو جو تنخواہ ملتی تھی اس کا بیشتر حصہ اس کا خواند لے جاتا اور شراب کی نظر کر دیتا اور چند روز بعد پھر آ جاتا اور روپے کا تقاضہ کرتا میسس آسچر جہاں بھی ملازمت کرتی اس کا شرابی خواند وہیں پہنچ جاتا اور اسے ناجائز تنگ کرتا اس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے میسس آسچر نے گرینج میں میس روز کی ہاں نوکری کر لی اینڈ آور سے ایک گرینج تیم میل کے فاصلے پر ہے اور اس کا خواند یہاں بہ آسانی نہ پہنچ سکتا تھا جب میس روز وفات پا گئی تو میسس آسچر کے لیے بھی اچھی خاصی رقم وسیعت کر گئی تھی چنانچہ مقتولہ نے اس رقم سے اینڈ آور میں سستے سگریٹوں اور چند اقباروں کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی اس دکان سے اسے اتنے پیسے ضرور مل جاتے تھے یہ گزارہ بخوبی ہو جاتا تھا لیکن اس کا خواند کبھی کبار آ نکلتا اور اسے گالیاں دیتا اور مقتولہ اسے کچھ دے دلا کر اپنا پیچھا چھوڑاتی تھی اور اسے بقائدگی سے ہر ہفتے پندرہ شیلنگ کی رقم دیا کرتی تھی ان کا کوئی بچہ بھی ہے پوئیروں نے دریافت کیا نہیں البتہ میسس آسچر کی ایک بھانجی ضرور ہے اوہر ٹن کے نزدیک ہی کسی گھر میں ملازمہ ہے اور بڑی سمجھدار لڑکی معلوم ہوتی ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ شخص آسچر اپنی بیوی کو دھمکیاں بھی دیا کرتا تھا یہ صحیح ہے انسپیکٹر نے جواب دیا یہ شخص آسچر جب شراب کے نشے میں دھدھ ہوتا تھا تو ایک عذاب بن جاتا تھا پھر وہ بیچاری عورت کو سیکڑوں گالیاں بڑی سر عام دیا کرتا تھا اور قسمیں کھا کھا کر اعلان کرتا تھا کہ کسی روز وہ اس کا سر کچل ڈالے گا خدا کی بنا بیچاری میسس آسچر نے بڑی تلف زندگی بسر کی ہے مقتولہ کس عمر کی تھی ساٹھ برس کے قریب نہایت مہنتی اور خوددار عورت تھی پویرو نے نرم لہجے میں کہا انسپیکٹر صاحب آپ کی رائے میں کیا اسی شخص آسچر نے یہ جن کیا ہے انسپیکٹر گلنگ خانستے ہوئے بولا ابھی وسوخ سے کچھ کہنا قبل اس وقت ہے مستر پویرو لیکن میں آسچر سے یہ سننا ضرور پسند کروں گا کہ گزشتہ شام اس نے کہاں گزاری اگر وہ ہمیں مطمئن کر دے گا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی خیر نہیں دکان سے کوئی شائع گم تو نہیں ہوئی نہیں کچھ بھی گم نہیں ہوا روپیا پیسہ جو کا تو موجود ہے اسے چھیڑا تک نہیں گیا بہرحال چوری کی کوئی علامت موجود نہیں ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ شخص آسچر شراب کے نشے میں دکان میں آیا اپنی بیوی کو گالیاں دی اور آخر کار اس کے سر میں کوئی وزنی شائع مار کر اسے ہلاک کر دیا بلا شبہ واردات کا یہی صحیح حل ممکن ہے لیکن جناب مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ گمنام خط جو آپ کو ملا ہے اسے ایک نظر دیکھنا ضروری ہے میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس چخص آسچر نے یہ خط تحریر کیا ہو پویرو نے خط نکال کر انسپیکٹر کو دیا اس نے گہرے غور و فکر کے ساتھ اسے پڑھا یہ آسچر کی تحریر معلوم نہیں ہوتی آخر کار وہ بولا مجھے شک ہے آسچر جیسا جاہل شخص ایسی تنزیہ تحریر کا مالک ہو اور کم از کم ہماری برطانوی پولس کی فکرے میں جو لفظ ہماری ہے وہ صاف چغلی کھا رہا ہے کہ یہ تنز آسچر جیسے ذہن کی پیداوار نہیں وہ شخص تو اس قابل ہی نہیں کہ کبھی ایسا خط تصنیف کر سکے اس کے ہاتھوں میں راشہ ہے اور ظاہر ہے وہ اتنی ہوشیاری سے یہ خط تائب نہیں کر سکتا کاغذ بھی عالی قسم کا ہے اور پھر یہ بات کتنی عجیب ہے کہ خط میں 21 تاریخ کا اعلان بھی کیا گیا ہے ممکن ہے یہ اتفاق ہی ہو آہ بلا شبہ ایسا ہونا ممکن ہے پوئیرو نے تسلیم کیا لیکن مسٹر پوئیرو میں اس قسم کے اتفاقات کو پسند نہیں کرتا یہ تو ہمارے لئے ذہنی کوفت بن جاتے ہیں انسپیکٹر ایک دو منٹ تک خاموش رہا اس کی پیشانی کی شکنیں اور نمودار ہو گئیں اے بی سی یہ اے بی سی کون مرد ہو سکتا ہے آخر یہ کس شیطان کا نام ہے شاید وہ لڑکی میری ڈوور مقتولہ کی بھانجی جو ہے اس بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتی ہے نہایت پرسرار بات ہے بہرحال اس خط کے بارے میں تو شرط لگانے کے لئے بھی تیار ہوں کہ آسٹر شرابی نے یہ خط ہرگس ٹائپ نہیں کیا کیا آپ کو مقتولہ کی ماضی کے بارے میں کچھ پتا ہے پویرو نے سوال کیا صرف اتنا کہ وہ ہمشائر میں پیدا ہوئی ابھی وہ نو عمر ہی تھی کہ لندن میں اس نے ملازمت کر لی وہیں وہ آسٹر سے ملی اور دونوں کی شادی ہو گئی دورانے جنگ میں ان کی بسر اوقات مشکل ہو گئی پھر بعض اختلافات نمودار ہوئے اور انیس سو بائیس میں وہ آسٹر سے علیدہ ہو گئی ان دنوں وہ لندن ہی میں تھے بارحال اس سے پیچھے چھڑانے کے لیے اینڈ اوور چلی آئی لیکن آسٹر کو کسی ذریعہ سے پتا چل گیا اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا اور شراب کے لیے روپیا وصول کرتا رہا اتنے میں ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا ہاں برگس کیا بات ہے جناب وہ شخص آسٹر ہمیں مل گیا ہے بہت خوب یہیں لے آؤ اسے کہاں تھا وہ ریلوے سٹیشن کے پاس ایک ٹرک میں چھپا ہوا تھا اچھا خیر اسے لے آؤ چند لمحے بعد آسٹر سپائی کی مایت میں کمرے میں داخل ہوا اپنی مکرو شکل و شباحت اور شراب کے بے تہاشہ استعمال کی بدولت وہ اچھا خاصا پاگل دکھائی دیتا تھا وہ بلند آواز سے پولس والوں کو کبھی گالیاں دیتا کبھی رونے لگتا کبھی خوشامت پر اتر آتا کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا تیش اور بڑھ گیا اپنی چندی آنکھوں سے اس نے باری باری ہمتینوں کے چہروں پر نظر ڈالی تم نے مجھے کیوں پکڑائے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا کچھ نہیں کیا مجھے خامخاں پکڑ کر یہاں لائے گیا ہے یہ اول درجے کی بدماشی ہے تم لوگ سور زلیل کتے اچانک اس کا رویہ تبدیل ہو گیا نہیں نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا اف خدایا تم مجھ غریب اور بڑے پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو ہر شخص مجھے پریشان کرتا ہے آخر مجھ غریب نے کسی کا کیا بگاڑا ہے اور پھر اس نے بلند آواز میں بقائدہ رونا شروع کر دیا آسچر ذرا سکون سے ہماری بات سنو تم کیا بکرے ہو میں تم پر کوئی الزام آئید نہیں کرتا اور بہرحال جب تک تم اپنی مرضی سے کوئی بیان دینا پسند نہیں کروگے تمہیں اس کے لئے مجبور نہیں کیا جا سکتا بہرحال اگر بیوی کے قتل میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تو آسچر نے پولیس اسپیکٹر کی بات کٹ کر پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کہا میں نے اسے قتل نہیں کیا یہ سب جھوٹ ہے یہ سب بکواس ہے تم انگریز لوگ بڑے سور ہو سب کے سب میری جان کے دشمن ہو رہے ہو میں نے اسے کبھی نہیں مارا کبھی نہیں تم اکثر اسے ہلاک کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو نہیں نہیں ہرگز نہیں تم ان دھمکیوں کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکتے ارے وہ صرف مزاق تھا مزاق ایسا مزاق میرے اور اس کے درمیان اکثر ہوا کرتا تھا وہ اسے بخوبی سمجھتی تھی خیر چھوڑو اب یہ بتاؤ کہ گزشتہ شام تم کہا تھے ہاں ہاں میں تمہیں سب بتاتا ہوں کل تو میں اپنی بیوی کی دکان پر گیا ہی نہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہا پہلے ہم سیون ستار کے شراب خانے میں بیٹھے تھے پھر ہم ریڈ ڈاگ میں چلے گئے پھر وہ تیسے بولنے کی کوشش کرنے لگا ڈاکو توز بھی وہ بھی میرے ساتھ تھا اور کرڈی اور جورج ساتھ ہی رہے ان سے پوچھ لو میں تو کل دکان کی نزدیک ہی نہیں گیا یہ بالکل سچ ہے میں تمہیں جو بتا رہا ہوں اسپیکٹر نے سپائی کو حکم دیا ہے اسے لے جاؤ اور حوالات میں بند کر دو جب یہ بدنصیب آدمی کمرے سے باہر چلا گیا تو اسپیکٹر گلن نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے بہرحال جہاں تک اس خط کا تعلق ہے یہ حرکت آسچر کی معلوم نہیں ہوتی ان آدمیوں کے متعلق کیا خیال ہے جن کے ساتھ گزشتہ شام آسچر پھرتا رہا ہے سب کے سب بدماش اور شرابی ہیں میں جانتا ہوں لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ شام کا بڑا وقت آسچر نے انہی لوگوں کے ساتھ گزارا ہے اب کیس کا دار و مدار صرف اس شہادت پر ہے کہ آیا کسی شخص نے ساڑھے پانچ اور چھے بجے کے درمیان آسچر کو دکان کے قریب دیکھا ہے پوہروں نے پرخیال انداز میں اپنا سر نفی میں ہلایا آپ کو یہ یقین ہے کامل ہے کہ دکان سے کوئی شہ اٹھائی نہیں گئی انسپیکٹر گلنگ نے اپنے گندے سکریڑے اور بولا ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن دکان میں کیا قیمتی چیز تھی جو چرائی جاتی روپیا سب کا سب محفوظ ہے اور اسے چھیڑا بھی نہیں گیا ممکن ہے ایک یا دو پیکٹ سگریٹ اٹھائے گئے ہوں لیکن بہرحال دو پیکٹ سگریٹ کے لیے آپ کسی کو خاتل نہیں کہہ سکتے دکان میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی جو ذرا عجیب سی ہو میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی شہ پائی گئی ہو جس کا وہاں موجود ہونا باعث حیرت ہو عجیب تو نہیں البتہ دکان میں ایک ریلوے گائیڈ ضرور پائی گئی تھی ریلوے گائیڈ جہاں یہ کھلی ہوئی تھی اور کاؤنٹر پر اس حالت میں رکھی تھی جیچہ کسی نے اسے الٹا کر کر رکھ دیا ہو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اینڈ اور سے جانے والی گاڑیوں کا وقت دیکھ رہا ہو مقتولہ اپنی دکان پر اس قسم کی اشیاء بھی فروخت کے لیے رکھا کرتی تھی اسپیکٹر نے انکار میں سر ہلایا جی نہیں میں نے بتایا نا کہ معمولی سگریٹ اور چند اغباروں کے علاوہ دکان میں کچھ نہیں تھا ان کے علاوہ ایک معمولی قیمت کی ریلوے ٹائم ٹیبل اس کے پاس تھے لیکن جہاں تک اس ریلوے گاڈ کا تعلق ہے یہ اس کے پاس نہیں ہو سکتی یہ تو بہت قیمتی ہے اسے کوئی بڑا اسٹیشنری والا ہی فروخت کر سکتا ہے پوئیرو کی آنکھوں میں ایک خاص چمک نمودار ہوئی وہ تھوڑا سا آگے جھکا اور انسپیکٹر سے بولا آپ کہتے ہیں کہ ایک ریلوے گاڈ ملی ہے براہ کرم یہ بتائیے یہ گاڈ براڈ شاہ کی تھی یا اے بی سی کی اسپیکٹر گلن کی آنکھوں میں بھی ایک چمک پیدا ہوئی خدا کی پناہ اس نے حیرت سے چلا کر کہا یہ اے بی سی ریلوے گاڈ تھی اس کیس سے مجھے صحیح معنیوں میں دلچسپی اس وقت ہوئی جب پہلی بار اے بی سی ریلوے گاڈ کا ذکر کیا گیا اس سے پیشتر میں صرف رسمی طور پر پوئیرو کے ساتھ ہو لیا تھا ورنہ مجھے اس معمولی سی واردات قتل سے قطن دلچسپی نہ تھی جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ ایک ایسی عمر رسیدہ خاتون کا قتل جو معمولی سے قضبے میں سگرٹ اور اخبار فروخت کرتی تھی عوام اور اخبارات کے لیے اپنے اندر کیا جازبیت رکھتا تھا میں خود اپنے دل میں اس گمنام خط کی 21 تاریخ کو محض ایک اتفاق قرار دے چکا تھا اور مجھے انسپیکٹر گلن کا بیان سن کر یہ یقین ہو چکا تھا کہ میسیس آسچر اپنے شرابی اور بد کردار خواند کے ظالمانہ روش کا شکار ہوئی ہے لیکن جب ای بی سی ریلوے گائٹ کا نام آیا تو میرے جسم میں جوش اور استراب کی لہر دوڑ گئی ای بی سی ریلوے گائٹ کے لیے صرف یہ اشارہ کافی ہے کہ یہ ریلوے گائٹ بہت مفید ہے اس میں انگلستان کے تمام ریلوے سٹیشنوں کے نام حرف تحجی کے اتبار سے درج ہیں اور اسی خاصیت کی بنا پر یہ گائٹ ای بی سی گائٹ کے نام سے مشہور ہے اب میرا دل گوائی دیتا تھا کہ موقع واردات پر ای بی سی ریلوے گائٹ کا پایا جانا اتفاقیہ ہرگز نہیں وہ واردات جسے میں معمولی کہہ کر ٹال رہا تھا اب ایک نئی کروٹ لے رہی تھی اور بار بار میرے ذہن میں یہی سوال چکر لگاتا کہ وہ کون پرسرار شخص تھا جس نے میسس آسٹر کو ہلاک کیا اور ای بی سی ریلوے گائٹ کا اس سے کیا تعلق ہے اینڈ آور کے پولیس اسٹیشن سے نکلنے کے بعد ایک عجیب قسم کی سرسلات میرے جسم میں دورتی ہوئی محسوس ہوئی میسس آسٹر کا جھریوں دار چہرہ پر سکون تھا جیسے وہ اپنی طبعی موت مری ہو بیچاری کو پتا ہی نہ چلا کہ کس نے کس چیز سے اسے ہلاک کیا ہے ایک پولیس سرجن نے کہا ڈاکٹر کبھی یہی خیال ہے بڑی ہی نیک عورت تھی اپنے وقت میں وہ بڑی حسین عورت رہی ہوگی پویرو نے کہا شاید میں نے بے اقینے سے زیر لپ کہا ہاں اس کے چہرے کی بناورت تو دیکھو سر کی ساغت اور رخصاروں کی لکی رہیں یہی ظاہر گرتی ہیں کہ وہ ایک حسین عورت تھی لیکن اس نے ایک سر دہ بھری اور چادر سے لاش کو ڈھام دیا پھر ہم باہر آگئے اس کے بعد ہم نے پولیس سرجن سے مختصر سی ملاقات کی ڈاکٹر کیئر ذہین آنکھوں مضبوط جسم اور ادھیر عمر کا آدمی تھا گفتگو کرتے وقت اس کا لہجہ درشت اور فیصلہ کن محسوس ہوتا تھا آلے قتل دستیاب نہیں ہو سکا ڈاکٹر نے بتایا بہرحال یہ بتانا ناممکن ہے کہ کس چیز کی مدد سے عورت کو ہلاک کیا گیا ہے ممکن ہے کوئی وزنی چھڑی یا ڈنڈا ہو یا پھر ریت سے بھرا ہوا تھیلہ اس کے سر پر مارا گیا کچھ اس نویت کی شئے ہو سکتی ہے جس کی ضرب لگنے سے عورت ہلاک ہوئی ہے کیا ایسی ضرب لگانے کے لیے زیادہ قوت درکار ہے ڈاکٹر نے اس سوال پر پوئیروں کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا غالباً آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ستر سالہ بوڑا جس کی ہاتھ کپ کپ آتے ہوں یہ حرکت کر سکتا ہے بے شک یہ قطعی ممکن ہے کوئی ایسی چیز گرا کر اسے ہلاک کیا جا سکتا ہے ایک ایسی چیز جس کا سرہ کافی وزنی ہو تو کمزور و ناتوا فرد بھی اس سے حملہ کر کے اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے گویا یوں کہیے کہ مرد کے بجائے عورت بھی قتل کر سکتی ہے ان الفاظ نے ڈاکٹر کو چند سیکنڈ کے لیے مبہوط کر دیا کوئی عورت خدا کی پناہ مجھے تے خیال ہی نہیں آیا اس نوعیت کی واردات قتل میں کسی عورت کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بے شک ایسا ہونا قطعی ممکن ہے صرف نفسیاتی ادبار سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جرم کسی عورت نے کیا ہے پہروں نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا سر ہلایا صحیح ہے جہاں تک واردات کا تعلق ہے بلا شبہ یہ کام عورت کا نہیں لیکن ہمیں اس کے تمام امکانات کا جائزہ لینا چاہیے